سیدنا و نبینا و مولانا و محمد و آلہی و صحبید من اما بات تعوید اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنت تقو اللہ حقا سکاته و لا تموتن اللہ و انتم مسلمون واجب التقریم خواتین و حضرات کوئی لمحہ ہماری زندگی کا ایسا نہیں گزرکتا جس نے ہم اللہ تعالی کی انگینک نیمتوں سے پیدا نہیں اٹھا رہے قرآن مجید منج اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَإِن تَوْدُوا نِمَتَ اللَّهِ 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 تُحْسُوهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرو تو یہ تمہارے باس کی بات نہیں ہے حضرتِ سادی رحمت اللہ تعالیٰ و عمرت نے اور رحمت میں اگر ہم چھوڑ بھی جائیں صرف سانس لینے کی نعمت پر یہی اپلاؤر کریں تو آسانی سے سانس کا اندر جانا اور باہر آ جانا ایک سانس میں دو نعمت اللہ کی چھوٹی اور جن لوگوں کا سانس تنگی سے آنا شروع ہوتا دیکھ و نفس جنے ہو جاتا دماغ کے مریضوں سے پوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا احسان جتایا ہے نعمتیں بے شمار ہیں انہیں نہیں کہا سکتی مگر احسان جن نعمتوں کا جتایا ہے کہ میں نے ایمان والوں پر یہ انعام کی ہے میرا یہ خاص فضل اور انعام ہوا ہے ان میں سے ایک تو سورہ عمران میں جان گئی ہے لَقَلْ مَنُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَا اِذْ بَعْسَا فِيهِمَا رَسُولَ مِنَنْ اَنْهُسَ کہ جن لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے ان کے لئے اسے بڑا اللہ کا کوئی حضر نہیں کہ اللہ نے ان کے لئے ایک عظیم و شان پرغمبر دے یہ قیل جانے پرغمبر دنیا میں بہت آئے وہ سارے عظیمی تھے مگر میرے اور آپ کے لئے یہ بات باعث اعتخار ہے کہ ہم خاتم النبیین سید الابورین و الاخرین حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واہ یہ بہت بڑا شرف ہے آج سے ہزار سال پہلے سپین میں گزر ہیں تعدیل عزیز رحمت اللہ علیہ وہ اپنے اشعار میں یہی بات بیان فرماتے ہیں یہ ہماری بدتسمتی ہے کہ ہم ہمیں نعمتوں کا احساس نہیں رکھتے یہ ہم کی کوری قدر نہیں کرتے مسلموں نے کی حسیت سے ہمارے لئے سے بڑی کوئی بات نہیں ہے ہم رسول کریم علیہ السلام کے وابستہ اتامنا ہے حضور کی امت وہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک انام ایسا ہے جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہے بلکہ میں شریعہ کو روند رہا ہوں آسمان پر ہوں ایسی بلندی نصیب ہے مسلم کی ایسی سے کہ میں زمین کی بلندیوں پر محسوس کرتا ہوں ایک تو جب قرآن میں پڑھتا ہوں کہاں میرے بندوں تو میں اس میں شامل ہوتا ہوں اللہ کے بندوں میں شامل ہونا میرے لئے بڑی پکھڑ کی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہاں کائنات کے محرک تو نے میرے لئے احمد کو نبی بنایا رسول کریم علیہ السلام کا ہمارے پیشوار نبی ہونا اللہ کی بہت بڑی یہ مہربانی ہے انعیت اور اسی لئے رسول کریم علیہ السلام نے رشاہ سنبھایا لا یون رابطن حتہ کونہ حبہ الہہ نموالدی ورادی وننا سہمائی کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے اگر میں اس کی نگاہوں میں اس کی اولاد سے اس کے مہباب سے اور سارے نان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہو جائے اس کے جل میں میری محبتن سب سے زیادہ نہیں وہ ایمان کا ڈھوٹا دعویٰ کرتا اور اسی لئے اس امانہ میں رسول کریم علیہ السلام نے فمایا بھرہ رحمت نے بیعت کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جو ایمان وقید ہو گئے وہ چاہیں گے کہ اپنا مال سب کشکرمان کر کے ترمبرے چیرے کی زیارت کریں خام نہیں زیارت کے لئے کرتے ہیں اور وقی کے لئے ایمان کی یہی کہتے ہیں تو رسول کریم علیہ السلام کا نبی ہونا اور امرا آپ کا امتی ہونا اللہ نے اس کا احسان جتا ہے اور سورہ و جرات میں بات ہمائی اگر تم باقی سچے ہو کہ کرمہ گو ہو تو احسان تمہارا نہیں ہے تم نے کوئی اللہ پاک پر احسان نہیں کیا کہ اسلام قبول کر لیا بلکہ اللہ کا یہ احسان ہے تم پر اس نے امان کی جاتا ہے اور سورہ کا امتی ہونا ایمان نصیب ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا میری بہنیں سن رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں سورہ کریم علیہ السلام سے پہلے اور آج دی دنیا میں جہاں جہاں گمرائی ہے یہی سوچا جاتا ہے کہ دین اور دنیا دورہ کی بین والے لوگ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگوں کا ہم کہتے ہیں یار مذہب کو رگ رہنے تو پیسے سے مذہب کا چاہتا لکھ ہے بہت جاہل نادان لوگ ہیں کبھی انہیں توفیق ہی نہیں ایک اللہ کی کتاب کو پڑھتے رسول اللہ کی سنت کا مطالع کرتے وہ کفر کی پاتے ہیں کہ دین اور دنیا دورہ کی چیزیں یہ جہادت کی پاتے ہیں اسلام میں ایسا نہیں اسلام میں یہی خوبی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آج قرید دین در دنیا کشات دین کی کنجی سے دنیا کے دروازے کھولیں کام دنیا کی کرنے ہیں اور اس کے ساتھ دین کی آدمی دشکت یہ کمال حضور کا ورنہ پہلے دیندار لوگ یہی سوچتے تھے کہ دیندار آدمیوں کو بیوی بچوں سے نہیں تعلق ہونا چاہیے غیر شادی شدارہ ہیں جنگل اور بیابانوں میں چلاتے ہیں رہبانیت کی شدی شدارہ ہیں خدا اور صلی اللہ لوگ جو ہیں وہ جو لوگ ان تندوں میں پرستے تھے ہم کو دیندار کہتے تھے یہ اللہ کے رسول کا کمال ہے جو جو ہم قرآن و عزیز کو پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ دنیا ساری دین بن گئی جب اس کے ساتھ دین کی آمیدش ہو گئی ہم چوبتنے ہمیں گیتی ہیں ازاد اس کائنات میں کوئی آپ کا ثانی جتنے بھی لیڈر رحمہ ہوئے نہ کسی نے دنیا سوارنے کی کوشت کی کسی نے دین کی بات کی تو یہ دنیا جو اس سے متنفر کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام میں ایسی تعلیم ہمیں دی ہے کہ جس کو ہم دنیا کا بندہ سمجھتے ہیں اس کو رسول اللہ علیہ السلام پر ہوتے ہیں یہ بلکہ اسی طرح دین ہے جیسے آپ مسئل میں جا کے نماز کریں رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمایا تھے آپ نے دیکھا یہ ایک ہٹا 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 تندر اس آدمی جا رہا تھا تو صحبہ اکرام اللہ علیہ وسلم اجمعین نے کہا کہ یہ عرصہ کاش اس کی قوت اور جوانی جو تھی وہ جہاز کی سبیلہ میں سرک ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے گھر سے نکلا کہ حلال روزی کما کر اگر اپنے بال بچے کو ٹھلائے اور اپنے مہباب کی خدمت کرے تو یہ اس کا ہر قدم دہاز کی سبیلہ میں لکھا جا رہا ہے لوگ دنیا سمجھ لیتے ہیں قرآن مزید میں آپ دیکھ لیں جمعہ کے دن اعلان کرتا کہ جب آذان ہو چھوٹ دو کاروبار اللہ کے ذکر کی خرفات اور ساتھ ہی کہتا ہے فائضہ قضیت سرات جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ وقت اگو من فضل اللہ جا کر روزی تلاش کرو یہ اللہ کا فضل جیسے نماز کے لئے بلایا اسی طرح ہوگی روزی تمہاؤ جا کر کار کھانے کھولو دکانیں کھولو اور اس کو اللہ کا فضل تلاش کرنا قرار کیا سب سے بڑا دنیا کا دنزاج جس کو درویش لوگ کہتے تھے کہ اللہ فالوں کیسے وہ یہ ہے جس کے لئے ہم نے کٹھے ہوئے ہیں کہ نکاح کو روز سمجھتے تھے کہ جنگنا لوگ کا کہ کسی دینی عمل کے لئے بھی رسول کریم علیہ السلام نے وہ بات نہیں کی جو نکاح کے سلسلہ میں پڑھنے گا جب آدم کی شادی ہوتی ہے تو اس کا آزا دین مکمل ہو نماز روز حج وغیرہ مکہ کی سارا آزا دین اس میں جلا گیا اس کو فرمایا کہ یہ نکاح جو ہے نسفتی یہ کوئی اس طرح کی رسم نہیں ہے جو کہ دوسری قوموں میں گھر مسانے کا معملہ ایسا نہیں ہے یہ بین قرآن یقین گانے جس طرح مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بہت اللہ کا حد کرتے ہیں اس طرح کا ایک دینی عمل ہے آدھا دین رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے مکمل ہو جاتا ہے اور ایک حدیث پاک میں جو صحیح مسلم میں روایت تھی ہے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مسلم اپنی بیوی بچوں کے موں میں خلا روزی کا ایک لکنہ دیتا ہے تو اس کے لئے وہ صدقہ کھا رہتا ہے صدقہ ہوئی نہیں جو آپ نے صدقہ اور خیرات دینی اس کو کہنا طرح صدقہ جو طور پر لے اور اس کی بہت اندھا مثال میں کسیر احمد تلالہ درست دنبائی کہ بلکل مومن کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آپ کو پتا ہے وہ دریا میں بھاگی ہے جائے پھران کے محلوں میں پہنچ جائے وہ در ماں سے اللہ کا والا تھا کہ بے صبر نہ ہونا جلدی واپس لے آئی تیری گوڑنے پڑے گا اب بھران کے گھر میں اللہ نے یہ انتظام کیا کہ دائیاں بلائی گئیں انہیں کسی کا دور ہی نہیں چکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو ٹھوڑے تھوڑے تھوڑے فاصلے برسات کی چلتی گئی تھی اس نے کہا کر کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ دیتا ہوں اس کا دور اس کو معافق ہوگا اور وہ حیرخائی سے اس کو پا لیں انہیں نے کہا بلاؤ تو والدہ کو بلالائی اب والدہ بچہ اپنا پالتی تھی مگر تنخواہ خزانے سے ملنی شروع ہو یہی کام ہے کہ مومن بال بچہ اپنا پالتا ہے دندہ وہی ہے جو کافر کرتے ہیں مگر کیونکہ اللہ کے دین کی اٹھار کے مطابق یہ کام سر انجام دیتا ہے رسول کریم فرماتے ہیں جو نفکہ اور خرچہ تم اپنی بی بچوں کے لیے کرتے ہو اللہ اس کو بھی صدقے لیے سمار کرتا ہے اس کا ثواب ملے گا جیسے خزانہ اتراؤن سے موسیٰ علیہ السلام کی بہتر بچہ اپنا پالتا ہے صرف یہ ہے کہ دین کا آپ نے ساتھ اس طرح جلد مرا دیا کہ کوئی کام دنیا کا نہیں رہا دین ہی سارا مان گیا بشرتے ہی ہوں اس کو اس طریقہ سے سر انجام دیں جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس کی تفصیل کا بھی یہ موقع نہیں مگر خلاصہ کے طور پر آپ میرے سارے محترم حضرات اور میری میں نے اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان حشر کا برپا ہوگا پل سرات جہنم کے اوپر لگا ہوگا لوگ اس پر سے گزریں گے تو دائے بائیں صرف دو چیزیں کھڑی ہوں گی امانت اور رحم یہ دو کھڑے ہوں گے یا یہی پگڑ پگڑ کر لوگوں کو یہ کرا دیں گے یا لوگ پار ہو دیں گے امانت کیا کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتے دی ہیں بولنے چلنے کی دیکھنے کی کمانے کی جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ سب ہمارا ایک تو اس کا حساب ہوگا کہ میری دی ہوئی چیزیں تم لوگوں نے کیسے ان کا استعمال کیا اور دوسرا فرما رشتہ داری ہوگی قرابت ہوگی جن جن سے عظیم کا رشتہ داری کرتا لوگ پہلے میں لوگ خریدے ان سے کیسا برسا ہوگا دو ہی چیزیں ہوں گی جن پہ انتحان ہوگا کہ اللہ کی جو یہ مانتے کیسے سرف کی اور رشتہ داری جن جن سرف تھی جیسا جیسا تعلق بھی رشتہ داری کا تھا اللہ تعالیٰ سورہ فرکان نے فرماتا ہے جعال و نصب ہم اسے ہیں دو قسم کے رشتوں میں آدمی جڑا ہوا ہے پہلے وہ نصب میں جڑا ہوا ہوتا جس خاندان میں پیدا ہوا اس سے تعلق ہوتا دو جعال سے پھر برمایا سہرہ بعد میں نکاح ہو جاتا سسرال سے مچے مچی کا تعلق ہو جاتا دو رشتے گیا ہیں یہ اقرابت کے رشتے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ ان کا حق نے بایا اور رسول کریم علیہ السلام نے ان میں سے کوئی حیثیت نہیں جس کے حکوم کے کہی ہے یہ چاروں رشتے جوانا اللہ نے یہ خود آگ پہاں کر دیئے اسی لئے ان کو ان زبین خروز کرتی کہ یہ حصے جو رہا ہے اللہ نے خود فرض کر دیئے ہیں کتنے اتنے ہیں تو اس کے ان میں رد و بدل کا حق نہیں حتیٰ کہ وسیعت بھی وارث کے لئے حضور مکا نہیں کر سکتا وسیعت کے لئے کہ مرتے وقت میں اگر کوئی آدمی اپنی دعویٰ کسی نیک کام میں خرج کر رہا جاتا فرمایا تیسرے حصے تک کر سکتے ہو دو حصے ضرور وارثوں کو یہ چھوڑنے پڑے گے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا مسئلوں کو دے جو اداروں کو بعد میں وہ بے جارے مانگتے پہ رہے کم از کم دو بڑا تین تو وارثوں کیلئے چھوڑنا پھر ایک بڑا تین کا حق بھی آ جاتا وسیعت کے لئے کرتے کر رہے مگر اس نے بھی کہا کہ وارث کے لئے نہیں کر اگر کرنی کسی غیر وارث رشتہ دار کو دے دو کسی خیراتی ادارے کو دے دو مگر وارثوں کا حصہ تم گٹا بڑا رہی سکتے کہ ایک بیٹے کو وسیعت کرتے نہیں کر سکتے تم اس سے تو انہوں نے دشونیاں پیدا ہو رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا بشیر بن صادق صحابی تھے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی پہلی عراضی تھی اب اس نے کہا بیوی نے کہ یہ بچہ جو مجھ سے پہلے ہو نمان اس کو یہ چیز دو اس نے کہا ٹھیک بیوی وہ کہنے نہیں میں نے ہم کی رسول اللہ کو گواہ بناؤں وہ حضور کے پاس گیا کہ حضور میں نے اس کو حبا کیا اپنے بیٹے کو آگا گواہ بنے آپ نے کہا میں اور اولاد بھی ہے اس نے کہا ہاں تو آپ نے سب کو اتنا اتنا دیا کہنے لگا نہیں آپ نے کہا میں اللہ شد اللہ جاؤں یہ ظلم کا فیصلہ میں اس کا گواہ ہی بن کرتا یہ کوئی طریقہ تم نہیں چاہتے کہ ساری اولاد ان سے محمد کرے ایسا کرو گے آ جائے گا میں وہ بھی نہیں مراہ کریں تو اس لیے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ وراست جو ہے اس نے کمی بیسی نہیں کرنے کے لیے کتنے ہیں جو بچیوں کو محروم کرنے کے لیے زندگی میں دے دیتے بیٹوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے جھکا گیا اپنے گاؤں میں اپنے حضیدوں میں کئی لوگوں نے جان چھوڑانے کے لیے بچوں کو دیا اللہ دوائے انہیں بچوں نے جھتے مارے اور جا کر انہیں بیٹیوں کے گھر پر مڑے انہوں نے کفندہ ہوئی بچوں نے نہیں سمبھانا کر جنہوں نے جائے راز لی دی بچیوں کو گھر جا کر مڑے تو کیوں یہ ظلم ہم لوگ کرتے ہیں جن جن کا اتنا حصہ ہوگا وہ رہلیں کے بعد میں نئی اولاد میں ایسی کمیدیشی نہیں کریں اس بارے میں کچھ سوال ہو براست کا حضی صاحب نے کچھ چیزا تھا وہ میں نے لگ کر دے دیا ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے پوچھیں جو اللہ علیکم سلام ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے پوچھیں جنہوں نے اطلاق سے بتائید کہ عدالتی اطلاق کی شہیہ سکتا ہے جب خامن اپنے موں سے اطلاق بکوالات کے لیے ہوگا وہ بیگری ہو گئی اقاضر کو بڑی جو سکتا ہے اس کی شہیہ سکتا ہے اور دوسرا ہماری کمائیتی یا کامیلی ہے کہ عمومن ڈیٹس پہ اسے سوال آتے ہیں پیٹو میں ہے جنازے پہ تاک سبھیوں کی چاہیے اس کی کوئی سمجھے جائے اور دوسرا آپ بیگری نہیں رہت ہو جائے اور مرمومن کہا جائے کہ یہ اسکولار میں نہ پارے کام یا کچھے نہ نہ دیکھیں یا بیگری اسکولار میں نہ دیکھیں کہ یہ نرکاہ ہماری کچھے نہ دیکھیں بیسر میں بکر سکتا ہے بلکہ ٹھیک اب ایک ایک کر کے سوال آنے چاہیے تین اکٹھے ہو گئے پہلا کون سا تھا ادالتی طلاق ادالتی طلاق اس بارے میں آپ دیکھنا ہے دین ہتر امکان تو یہی چاہتا ہے کہ آخر ہوا نہ بل مارو دونوں بالکل جیون ساتھی بن کر رہے ہیں دکھ ست میں شریف رہے ہیں رشتہ نبانا چاہیے مگر انسان ہے نہیں طبیعتیں ملتی تو پھر فیصلہ بھی کرنا پتہ بجائے ہر وقتی آگ برتے رہنے کے چلو تو اس کے لیے یہ ہے کہ خامد اگر چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے لفظ طلاق وہ نہیں رکھنا چاہتا طلاق کا اس کے پاس استیار اگر عورت نہیں اس کو پسند کرتی ہے اور اسے جان چھوڑنا چاہتی تو اس کے لیے طلاق نہیں کھلا کھلا وہ کھلا ہے تو اس کو کہا کہ جو لینا چاہتے ہیں لیلو میری جان چھوڑو اگر تو وہ راضی ہو جائے طلاق تو مر نہیں دے گا مگر عورت کے مطالبہ پر دیں وہ رکھنا چاہتا تھا مگر عورت نہیں رہنا چاہتی تو دین نے اس کو بھی حق دیا کہ اگر نہیں وہ لینا چاہتی طلاق دو اور ایک سور یہ ہے عدالتی کہ نہ وہ خود طلاق دینا چاہتا ہے نہ عورت کے مطالبہ پر چھوڑتا ہے تو پھر عدالت کو احتیار دیا وہ نہ طلاق ہے نہ وہ کھلا ہے اس کے لیے صحیح کرن جائے فس کی کہ وہ عدالت بین اس کے نکاح کو بسال کر دے کہ اگر یہ نہیں نباہ ہوتا تو ہم اس کو ختم کرتے یہ قادمی کو احتیار ہے وہ بلکل نصاب قیم کر رہے ہیں کہ جو شریک قادمی ہیں تو حق اگر نہیں یہ ظلم چھوڑتا تو میں ختم کر رہتا ہوں بلکل شریعت کے مطابق درست بات ہوتی ہے کوئی غلط بات نہیں جائز ہے اگر خان دیتا ہے یہ اطلاق ان کے کہنے پر بھی بہتر تو یہی ہے کہ جا جا اس سے کہا کہ طلاق کہہ دو کہہ نہیں چاہیے وگر وہ نہیں میں نہیں کہنا چاہتا تو میرا عدالت خود کیا دیتی کہ ہم نے یہ لکھا ختم کر لیا دین میں وہ بلکل درست ہے اس کے بعد بھی عورت جہاں چاہے نکاح کر سا اس کے بعد خان کو رجوع کافی رہتا یہ گڑھ بڑھ جو ہوئی ہے نا قانون میں کہ پھر وہ بھیجیتے ہیں تالسی کروچن تو عدالت فیصلہ سنانے کے بعد پھر بھیجیتی ہے پھر کیا بھیجنا قاضی نے جب اعلان کر لیا نکاح اسی وقت ختم ہوگی اب وہ خان دوسری اطلاق دیتا تو تین مینے تک رجوع کر سکتا اب نہیں کر سکتا کیونکہ اب بھی اگر مرضیو کریں تو عدالت کا تیار کہا رہا انہوں نے جب سنا دیا کہ نکاح ختم اسی وقت اب رجوع نہیں اطلاق بائن ہو نکاح کو بلکہ روز لے کریں عدلہ شریف میں ظلم نہیں اللہ رکھا گیا کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا دوسری بات کیا جنادے پر صفوں کی جنادے پر صفوں کی گنتی کرتے یہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کیونکہ فرمایا کہ اللہ بہتر ہے اس لئے وہ بتر بسکوپ صاحب کہتا ہے آج جو ہے نمبر تاک نمبر تین پانچ سات رسول اللہ کریم تو ہر موقع پر یہی رکھتے ہیں کہ محمد کے ذہن میں رہے کہ پیر بنتے جائیں آخر میں ایک بچے تاک ذہن میں رہے کہ ہمارا خلالہ دا علاق نہیں خجوریں بھی کھاتے تھے چھوٹی پر وہ تاک ہی کھاتے تو جو بیت اللہ کے طواب ہیں وہ بھی تو تھنگ کیا گیا تو اسلام نے تو توہید کا سمجھ لیا وہ براہ موشمہ اس لئے یہ بہت اچھی بات ہے کہ سب ہیں جو ہے نا تاک بانی کی ایک صاحبی رضیوں جیسا کرتے ہیں صرف چھے سات آدمی ہوتے تھے جینا ایک تاک خود تین پیچھے کھڑے ہو گئے دو اس کے پیچھے ایک پیچھے کھڑا تین بنا دیتے دیکھے تاک بند ہیں یہ تو ہے میرے بھائی ٹھیک کوئی ایسی بات نہیں اچھی بات ہاں جو فوت ہونے کے بعد معاملہ کہ جب خاند یعبیر میں سے کوئی فوت ہو جائے تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر وہ خاند میت کو اٹھا نہیں سکتا لیت میں نہیں اتھا سکتا یہ ساری بھٹی بات کسی پرکے میں بھی نہیں ہیں جاہل انہیں اپنی طرف سے یہ باتیں گئے بالکل وہ اس کو ایک بھی سکتا اس کو میت کو اٹھا بھی سکتا یہ بڑے لیوں سب نے ایسا ہی ہے پڑھ لوگ اپنی طرف سے ایک دین بنا رہے تھے جو کہیں نہیں لکھا مرد کو یہ ساری چیزوں کا حق صرف اختلاف ایک بات پر ہے کہ عورت جو ہے نا وہ تو خاند کو چھو بھی سکتی ہے نہلا بھی سکتی اس میں کوئی اختلاف نہیں مرد کے پر اختلاف ہو گیا کہ اگر بلی فوت ہو تو خاند دیکھ سکتا لہب میں نہیں اتار سکتا کفن کے اندر میں یہ توٹا بھی چاہتا مگر آیا اس کو ننگے بدن کو چھو بھی سکتا نہلا بھی سکتا یہاں امام ابو ریفار امام مارک نے کہا عورت نہلا سکتی مرد نہیں دوسروں نے کہا نہیں یہ بھی کرسکی وہ جو کہتے ہیں کہ مرد نہلا نہیں نکاح اور نہلا انہوں نے کہا کہ عورت اس کا رشتہ سرے سے ختم نہیں ہوا چار ماہ دس کو مرد مرد یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات پوچھ اس نے دیکھ رات و تفریض ہوگی کچھ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ سوا بتی جی لکھو شریح حق میں کسی حدیث میں نہیں آیا کسی امام نے کہا لوگوں نے پتہ نہیں کہا یہ سوا باتی شروع کر رکھ جس کا آج دیرہ بھی نہیں آت مرغی نہیں آت یہ حق میں اور بچی کا کرا دینا بلکہ جو اور وہ بھی جو اتنا لکھ دیتے ہیں کہ صرف لکھ دو وقار کی خاطر کسی لا نہ دینا لینا وہ بھی بدکاری کرتے ہیں مجرم اتنا ہی لکھو جتنا دینا بلکہ بطر یہ کہ مجر سور مزا کر زیور راتی دینا نا اب سب سے بطر تو یہ اور اگر وہاں نام دی تو خیر نکاح ہو جاتا آن بیمان رہتا 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 کرزہ ہو جاتا ہونا ایسا ہی چاہیے حیثیت غریب اپنی حیثیت کے مطاب دے بیشک پور تھوڑا ہی رسول کریم علیہ اسلام کے زمانے میں تو ایسا بھی ہوا نا کہ رسول میں نکاح کرنا کرتا اس کا خیال تھا کہ حضور اپنے لئے پسند کریں گے آپ کو ضرورت نہیں دی تھوڑی دیر کے بعد آخر ایک صحابی جو کر کہ رسول میرے ساتھ دکھا کر صحاب نے رہنا تیرے پاس کچھ ہے کہ اس چادر کے سوار کوئی نہیں گھر پر تھی بڑی آپ نے بڑا کچھ صل بلو خاتم من حدید لوہ کا ایک چھلائی اس نے کہا وہ بھی صحاب نے رہنا کوئی صورتیں آ رہے ہیں اس نے کہ ہاں صورتیں زبان نہیں آ رہے ہیں میں نے تیرا نکاح اسی مہر پر کر دیا کہ وہ صورت نے اس کو بسکھا دی تیرا یہی حق مہر ہے تو نامس کم بھی کتنا عورت راضی ہو جائے ٹھیک ہے زیادہ زیادہ رسول کریم رہ السلام نے اس دور میں بھی دیکھ اپنی بچیوں کا چار بچیاں تھی اور دینیوں سب سے کم جو آپ کی دیکھی وں کار دینیوں کا مہر تھا یہ ظلم کرتے ہیں سوابتی تو کوئی بات نہیں جن کو اللہ نے زیادہ دیا وہ حمد کریں اب باقی خرقے جو بری وغیرہ اور یہ کھانے وغیرہ یہ سارے مر اپنے بیل جوڑ کی بات نہیں دینی نہیں دینی یہ گفت جو تم دے گیا اس سے پتا چلے گا کہ واقعی تم سچے دل سے رغبت سے سبتی کو چاہتے ہو اگر شاک سے تم نے دیا پتا چلا کہ واقعی خواہش رکھتے ہو اور یہاں کرنے کسرائی جی تنگ کیا کچھ یہ بیرغبتی کلامت ہے عورتوں کے مہر بیرغبتی یہ نہ ہو ڈی یہ تو بالکل آپ نے صحیح بات کہ خود حدیث پاک میں آتا کہ جیسے نے کوئی مہر مقرر کی اور بیت نہیں کہ ادا نہیں کر نفاظ زن وہ زنا کر رہا ہے وہ کام کام سا نکال یہ ہی تو حق کا جو حق زوجیت اس کو مر رہا ہے کارت اپنے آپ کو زیادہ مناسبی اسی وقت دے نہ دینے کا سوال پہ رہی باقی یہ معاف کرانے کا طریقہ یہ بھی اس ظالم معاشرے نے رکھا ہوا کہ لے جاتے ہاتھ لگا کر لے آئے لڑکی نے معاف کر لیا ظالم ساری زندگی میں یہ ایک چیز اس کو ملی ہے شریف ترس وہ بھی تم نے واپس لے کیوں وہ معاف کرے بلکہ طلاق کے موقع پر اللہ نے تو کہا اس کو خیال میں رکھ اللہ کہتا اگر کسی سے طلاق ہو گئی تو یا تو وہ عورت معاف کرے یا یہ نکاح کی گرہ جس کے حضر خام دا یہ دلیری سے کام لے مقرر اتنا کا جوڑا لے کر آتے ہو نا قرآن نے کہا ایسا جوڑا بنا کر خوش طریقے سے رخصت کر ہو کہ نہیں اللہ کو منظور نہیں تھا مگر ہم نے جود پہر رات کے ساتھ جوڑا دو سوٹ اور اللہ کہتا بجائے اس سے معاف کرنے بلات سبت فضل بے شرم کر تو سردار سا خانزان تو موافق لینا زیادہ دے تاکہ تیری عزت رہے سارا کام میرے بھائی اوٹی ہو گیا دین تو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ علمائی بیان کرتے جگڑے کی باتیں پھر اللہ آئی باتیں تو یہ ہو رہی تھے کہ معاشرہ حضور نے کیا تاری دنیا کیسے بسر کرو یہاں بھی خوشی ذرا آخر نے بھی اللہ خوشی ہے ادھر سے بھی کوئی باہی چوسے کوئی بات نہیں تکلف کی بات نہیں یہ ملوی 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 دوستان ملوی جو جی چاہے آپ خوشی ہو ہاں ایکسا پچھو نا تُس اپنے دوست جی کوئی کرو شروع ہاں یہ سوال بھی ہے اس دور میں تو یہ بہت دورا ہے کیا سانا ایک طرف دشمن جو کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی یعنی ہے کئی عورتوں کی جاست ہے دوسری طرف یہ ہمارے عیاش لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرے سے چھوٹی ہونی تھی جو جی جائیں کریں زیادہ شادی اگر کوئی اچھا کام ہوتا نا آپ ذرا اس سے لانا کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی عنہ کی موجود کی میں حضرت رضی عنہ نے نکاح قائر رضا کیا اب اجال تو سردار تھا مرا مگر اکرمہ تو مسلمان ہو گئے اس کی بہن اکرمہ کی اب اجال کی بیٹی کو مسلمان ہو گئی وہ بنو مخزوم بھی راضی ہو گئے حضرت چلی کا بھی راضہ ہو گیا حضرت فاطمہ کو جب یہ سنگون ملی انہوں نے جا رسول اللہ سے دیکھ کیا کہ آپ کا اپنی بچیوں کی فکری علی نکاح دوسرا کرنا چاہتا تو ہر شخص جانتا کہ رسول اللہ نے خط بات جا آپ نے کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا حرام کو حلال نہیں کر سکتا جو حلال ہے حلال نہیں مگر علی صاحب سن لے ایک گر میں اللہ رسول کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی کرنے بار نہیں ہو سکتا مسلمان ہو جانا لگ جائے پرانی باتیں بھول گئیں بس حضر طریق لئے ترہی چاہتے خاطمہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کر نہیں سوچا بات مجھ یہ عام اتنا اچھا کام ہوتا حضور اپنی برگی اس کے ساتھ شرط ہے پہنے کھلی چھٹی نہیں پہنے اللہ نے کہا کہ یہ جو میدان عوض میں ستر شہید ہو گئے ان کی بیوائیں رہ گئے یا یتیم رہ گئے اگر یتیموں کا ویسے مسئلہ نہیں حال ہوتا تو ان کی ماہوں سے دو دو تین تین سے نکاح کر لو ان کے ساتھ ہی یتیم بچے آ جائیں گے ان کی پڑھوش کا سمان ہو جائیں کفالت کا اللہ نے بنگو بس کے ساتھ فکر آئی یہ نہیں کہ نکاح کرو کھڑی چھٹی وہاں کہ اگر یتیموں کے ساتھ ویسے نہیں تو یہ حدیث دیکھ لیں مسلم بخاری خوض کہا نہیں یہ سواری پہلاتا فاطمہ کی موضوع میں دوسرا نکاح کرو جی پوچھیں جو جی ساتھ اسلام صحیح شکر میں اگر سمجھ میں آ جائے اور آدمی اس کو پڑھ رہے کوئی اتراز اس پر نہیں کر سکتا اس سے جی اللہ کی منہ کانٹے کے طور اس نے بات بیام لیے صرف لوگ اس کو نہ سیکھتے ہیں نہ پوچھتے یہ سی جی سوال جو میں سن لیا کہ ایسے سوال لوگوں میرے بھائی کہتے ہیں سل خان ترادی سوال میں اس کا جواب چھپا کہ جب اللہ قادر مطلق کہ ایسا پتھر جو نہ اٹھا سکتے یہ تو میرے بھائی کچھ چیز ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ نہیں اٹھا سکتا وہ چیز نہیں ہوگی اس لئے ایسی ناممکن اور مادون جو ہی ہمارے دماغ شرارت سے فرض کر لئے وہ چیز نہیں ہو سکتا اس لئے یہ کہ انڈے میں کائنا سما جائے نہیں ایسا تو ناممکن ہے تین قسم کی چیز ہیں آپ دیں میرے کھپڑے لکھے لوگ ایک ہے کہ وہ لازمی واجب ختم ہوئے نہیں سکتا یہ صرف اللہ کوئی لمحہ نہیں ایسا جب وہ نہیں تھا یا نہیں ہوگا اگر ہم ذیل میں فرض کہیں کہ وہ مٹ ہے اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کی definition یہ ہے کہ وہ واجب ہے کم پر صحیح ہے کہ وہ زندہ رہے کسی لمحہ بھی جس کو مبالتا جا اللہ نے کسی لئے یہ سوال جو لو کر تھے اللہ کو کسی نہیں بنا رام جعف صالح علیہ سلام سے کسی شخص نے کہ اللہ کو کسی نے بنا انہوں نے کہ ظالم جو بنتا ہے پہلے نہیں تھا وہ مخروف ہوتی والا نہیں ہوتا اللہ کہ تو مانا ہی کہ وہ کبھی احساس مانا ہی نہیں آیا کہ وہ محال ہو ہی سکتی وہ فردی بات خواب خواب شرار سے سوز رہے وہ ہے ہی جی یہ ناممکن بات ہو ہی نہیں سکتی اس لئے محال کا سوال نہیں کر سکتی اللہ کو چیئی نہیں کہ زندہ بھی مرد بھی تیسری ہو کی ایک پاس من کہ ہو بھی سکتی ہے اللہ چاہے پیدا کر دے نہ کر چاہے نہ کر صرف ممکنات پر قادر یہ یاد رکھیں نا باز پر اپنے آپ کو مٹا دے جو مٹ سکتا اللہ یہ ریسل بات ہے جو ہو ہی نہیں سکتی اس کو کر رہے آپ نے بکا ہو ہی نہیں سکتی محال کا وہ کیسے پیدا ہو ممکن بلکل کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ پیدا بھی ہو اور پھر اللہ اس کو اٹھانا سکتی یہ غلط بات اگر اللہ کی بنائی ہو گئے اس کو اٹھا سکتی جو اس سے اٹھائی نہیں جاتی وہ چیز ہی وہ آپ نے خواہ شرارت سوچی ہے کوئی ایسی چیز نہیں تو محال ممکن ممکن کے بارے میں سوال کریں جو ہو سکتا وہ ضرور اللہ کر سکتا جو چیز ہو ہی نہیں سکتی وہ چیز نہیں محال کہتے ہیں اس کو ایسی آپ کہیں اسی وقت میں روشن میں اگر اس کو فرد نہیں کرتی یہ دیان ہے کہ دعا پرد چیز نہیں ایک وقت جمع ہو نہیں یہ یہ اللہ نے کیا کرنا ہے ہی کو چیز یہ باشا اللہ آپ سب لوگ پڑے لکھیں پوچھیں جب پوچھیں دین تو جیسے میں نے عرض کیا نا آپ سب روح نے سنا کہ زندگی شاہستی کے ساتھ گزارنے کا نام ہے یہ کوئی علاقی شعبہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ کر کہیں دنگلوں جاؤ جہاں جہاں آؤ خوب سرکرمی سے کام کرو مگر یہ خیال کر کہ اللہ بھی دیکھ رہا مخلوق پر بھی ظلم نہ ہو یہ بات زہر میں رہنا یہ خوب کام کر دنیا چھوڑاتا نہیں سلام ڈی 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 اس عدالتے کہہ رہے کہ کھانا نہ دی رہے اب وارد اس دائم پہ مجھے حصوم آف نے جائے گی ہے ایس شبیل یاس اس کو خاص نہیں ہر معاملے میں استخدار صاحب کام کچھ غرض ہو گیا کھانا دینا تو کوئی برائی نہیں تھی مگر جیسے خضور خرچیاں شروع ہو گئی تھی ڈاوٹے جاتے ہیں ڈاوٹے پھر ویسے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ تصور جو رہا کے رسول نے دیا تھا برطم صاحب کرو بلکہ اس کو چھاٹ اگری میں وہ جاتے ہیں اس لیے اتنی عیاشی اور حضور خرچی دین کیا برداش کرے باقی کھانا دینا کوئی برائی نہیں تھی وہ تو رسول کریم علیہ السلام نے ولیمہ کی شکر میں بھی لیا اور یہ شادی کی دعوت تو جو آپ کا نکاح حضرت حبیبہ کے ساتھ نجاشی نے کیا شاہ حبش یا غمری تو حقی تھا اس نے ایجاب کیا تو پھر نکاح کے بعد خطبہ بھی بادشاہ نے خود پڑا تھا اور وہیں اس نے کہا کوئی اپ کرنا چاہے کھانا فرشائی جعفت تیار تھی سب کو اس نے کھرایا تو کھانے میں تو برائی نہیں مگر یہ حضور خرچ یہ بری بار لحاظ ہونا چاہیے نا کہ آدمی اچھے طریقے حقائق کیجئے بسم اللہ اللہ برک کر دے اللہ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے بڑی خوش ہی تان